اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفر یوکے معزز سمائین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بینوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لئے دنیا و آخرت کی بلائی ہو سید و تراندستی ہو حیر و برکت ہو خوشحالی ہو سکون ہو عزت و راحت ہو اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا معتاج نہ بنائے آمین سم آمین معزز سمائین شبان کی جمرات اور جمعہ آ چکا ہے سب لوگ ایک تسبیح پڑھ لو ہر دانے پر جو مانگو گے مل جائے گا تسبیح کے دانے پر ہاتھ رکھ کر جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا جس چیز پر نظر پڑے گی وہ آپ کی ہو جائے گی آج کا یہ عمل کسی توفے سے کم نہیں ہے آج کے اس عمل کا اگر میں ہر بندے سے ایک ایک لاکھ رپیہ بھی لو وہ بھی کم ہوگا بہت سے بندے اپنے کسی مقصد کے لیے اپنا رپیہ پیسہ ہرچ کرتے ہیں سب کچھ لٹا دیتے ہیں لیکن کام نہیں ہوتا مقصد پورا نہیں ہوتا آج کا یہ عمل آپ نے بغیر پیسو کے کرنا ہے اس کی اجازت کے لیے بس اتنا آپ نے کرنا ہے چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری بھی خوصلہ فضائی ہوتی رہے میں یقین سے کہتا ہوں جو بندہ چاہے وہ مرد ہے عورت ہے میرا بھائی میری بین جس حالت میں ہے جس پرشانی میں ہے جس مسیبت میں ہے وہ آج کا یہ عمل ہر حالت میں کر لے انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا سامائین بس ایک تسبیح پڑھنی ہے چاہے آدھی تسبیح آپ جمرات کو پڑھ لیں چاہے آدھی تسبیح آپ جمعہ کو پڑھ لیں دو دنوں میں بس ایک تسبیح مکمل کرنی ہے ایک تسبیح کے مکمل ہوتے ہی آپ ایسے موجزات دیکھنے لگ جاؤ گے جو کچھ مانگا ہوگا وہ مل جائے گا تسبیح کے جس جس دانے پر ہاتھ رکھ کے جو کچھ مانگا ہوگا وہ مل جائے گا کیونکہ دینے والا کبھی مایوس نہیں کرتا دینے والا دنیا کا کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ جس کے پاس جا کر ہم ہاتھ پھیلائیں گے یا جس کے پاس کوئی سفارش لے کر جائیں گے کہ ہمارا کام کر دو بلکہ دینے والا تو وہ مالک ہے وہ پرودگار ہے جو کسی کی نہیں ٹالتا جو کچھ مانگو وہ عطا کر دیتا ہے یہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر آپ سالو سے بے روزگار ہیں کاروبار بند ہے کوئی کام نہیں مل رہا اولاد نہیں ہو رہی شادی نہیں ہو رہی نوکری نہیں مل رہی پیسہ نہیں آ رہا جس کام کو شروع کرتا ہوں وہ بیچ میں اٹک جاتا ہے یا پھر بیچ میں نقصان ہو جاتا ہے کسی اچھی جگہ پر رشتہ نہیں ہو رہا اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب صدر جائیں گے دوستو اس سے بڑھ کر کیا عمل ہو سکتا ہے کہ تسبیح کے دانے پر جو مانگو وہ مل جائے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں جو کرز جیسی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز اترنے کا نام نہیں لے رہا وہ لوگ یہ عمل لازم کر لیں کیونکہ آج کا یہ عمل کسی کا موتاج نہیں ہونے دیتا بڑی توجہ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ آپ نے آج کا یہ عمل نوٹ فرمانا ہے تاکہ بعد میں کوئی پرشانی نہ ہو یقین مانو اس عمل کو بڑی توجہ سے سن لیں بعد میں جب آپ اس عمل کو کرو گے تسبیح کے ہر دانے کے بدلے آپ کو وہ مل جائے گا جس کی آپ نے تمنا کر رکھی ہوگی جو آپ کی حاجت ہوگی جو آپ کی مراد ہوگی جو مراد اور جمعہ کو ایک تسبیح ختم کرنی ہے تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے غزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل وزائف فر یو کو سسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا سمائین آپ نے ایک تسبیح لینی ہے اور تسبیح کے ہر دانے پر سورت یاسین کی آیت نمبر 82 انما امرہ اذا ارادا شئیئن این یکولا لہو کن فیقون جس کا ترجمہ ہے اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادا فرماتا ہے تو اس سے فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سمائین آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا عمل ہے آسان سا عمل ہے سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہے اس سے فرمائے ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے کن فیقون وہ فوراں ہو جاتی ہے پیارے سمائین آپ اس بات سے خود اندازہ لگا لیں کہ اس عمل کو کرنے کی کتنی طاقت ہوگی اس عمل کو دھیان سے نوٹ فرمالیں کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کی نیت کو جانتا ہے مسال کے طور پر آپ کے اوپر بہت سارا کرز چڑھا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کرز اتر جائے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے تسبیح شروع کرنی ہے تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ اللہ پاک میرا کرز اتار دے اس حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے اس کی نیت کرتے ہوئے آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر پڑھنا ہے اسی طرح پھر آپ تسبیح کے دوسرے دانے پر تیسرے پر پڑھیں اس طرح آپ نے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے اور آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کا کرز اتار دے اسی طرح میرے بین بھائی جس بھی حاجت جس بھی مشکل کا شکار ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو اچھی جگہ نوکری چاہیے کوئی کاربار کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اسی طرح عمل کریں یا پھر میرے وہ بھائی جن کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا ان کے پاس دولت بہت کم ہے کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کو کمیابی نہیں ملتی اگر وہ بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہو کام میں کمیابی چاہتے ہیں تو وہ بھی یہی نیت رکھتے ہوئے تسبیح کے ہر دانے پر تسبیح کے ہر دانے پر پڑھ لیں اور دل میں یہی نیت رکھیں اللہ پاک آپ کا وہ مقصد پورا فرما دے کر دے اس کو انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بینوں آپ کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہوں گی جس جس کام کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہوگا کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے مشکل تو صرف انسان کے لیے ہے کیونکہ وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کو یاد نہیں کرتا اس سے مانگتا نہیں ہے صرف انسان کے لیے مشکل ہے دوستو اس کے لیے کچھ بھی مشکل ہی ہے ایک دفعہ ہم مانگ کر دیکھ لیں اس نے تو بس کہنا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا ہم لوگ ہی کوشش نہیں کرتے ہم اس کی طرف نہیں جاتے اگر پورے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ یہ نیت رکھ کے مانگا جائے کہ وہ ضرور عطا کرے گا تو وہ عطا کرتا ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے وہ بس کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے تو سمائین ہماری یہ چھوٹی چھوٹی حاج دیں تو کچھ بھی نہیں ہیں آج آپ نے یہ تسبیح کا عمل جب کرنا ہے تو اس کی ذات پر پورا یقین اور بروسہ کر کے اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ بفضل خدا میرے رب نے چاہا تو وہ آپ کی دعاوں کو ضرور قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اللہ نگیبان